یہ منیپور جو ایشو ہے اس کے اگنسٹ ہم لوگیاں خواتین مطلب جماعت اسلامی وومن سمنگ کی طرف سے یہاں پر ہیں اور جو ایشو ہے وہ پورے ہندوستان کو شرم سار کرنے کے لیے کافی ہے بھارت میں وومن سیکیوریٹی سب سے بڑا ایشو ہے اور جتنے خواتین ہیں ان کے ساتھ میں جو اشلیلتا والا حرکت کی جاری ہے یا ازلشن ہے جو بھی ان کے ساتھ زیادتی کی جاری ہے جیسا کہ منیپور میں ہوا ہے یہ مستقل ہندوستان میں چل رہا ہے وومن سیکیوریٹی سب سے بڑا ایشو ہے اور یہ جو ابھی پورا وائرل ویڈیو ہے اس نے پورے ہندوستان کو شرم سار کیا اس پر جو مانسکتا سیٹ ہو گئی ہے بھارت میں کہ عورت کو ایک اس طرح سے استعمال کیا جائے اور اس طرح کی حرکت کی جائے اس کے ساتھ اور ظلم کیا جائے یہ ایک انتہائی غیر انسانی سلوک ہے یہ تمام بھارت کے اندر ہمارے عورتوں کے سامنے بھی جو ویڈیو وائرل ہوا ہے وہ بچوں کے سامنے بھی شرم سے گردن جھکا دینے کے لیے کافی ہے یہ منیپور جو ایشو ہے اس کے اگنسٹ ہم لوگ یہاں خواتین مطلب جماعت اسلامی وومن سمنگ کی طرف سے یہاں پر ہیں اور جو ایشو ہے وہ پورے ہندوستان کو شرم سار کرنے کے لیے کافی ہے ابھی تک جتنے بھی ایسے خواتین کے ایشو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں وومن سیکیوریٹی سب سے بڑا ایشو ہے اور جتنے خواتین ہیں ان کے ساتھ میں جو اشلیلتا والا حرکت کی جاری ہے یا ازیلشن ہے جو بھی ان کے ساتھ زیادتی کی جاری ہے جیسا کہ منیپور میں ہوا ہے یہ مستقل ہندوستان میں چل رہا ہے وومن سیکیوریٹی سب سے بڑا ایشو ہے اور یہ جو ابھی پورا وائرل ویڈیو ہے اس نے پورے ہندوستان کو شرم سار کیا شرم سے اس کے گردن جھک گئی ہے اس پر جو مانسکتا سیٹ ہو گئی ہے بھارت میں کہ عورت کو ایک اس طرح سے استعمال کیا جائے اور اس طرح کی حرکت کی جائے اس کے ساتھ اور ظلم کیا جائے یہ ایک انتہائی غیر انسانی سلوک ہے یہ تمام بھارت کے اندر ہمارے عورتوں کے سامنے بھی جو ویڈیو وائرل ہوا ہے وہ بچوں کے سامنے بھی شرم سے گردن جھکا دینے کے لیے کافی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر حکومت بہت سخت ایکشن لے اور جو بھی جنہوں نے اس کے ساتھ ایسی حرکت کیے ان کو ایسی سزادے قرار واقعی سزا کہ جس کے بعد یہ ایشو ہندوستان میں کنٹرول ہو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت حمت افضائی ہو رہی ہے ایسے اناثر کی جو عورتوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں اس کو برا ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے اسی لیے ہندوستان میں دن بے دن جو ہے کنڈیشن بہت زیادہ عورتوں کے سیکیوریٹی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اس کے سیکیوریٹی کم ہوتی جا رہی ہے ایک بچھی بھی ہندوستان میں محفوظ نہیں ہے یہ جو وارل ایشو ہے اس پر بہت سخت ایکشن حکومت کو لینا چاہیے یہاں مانیپورچی گھٹنا آئیں گی اہم مانگلی رہو یہاں گھٹنے مانگے ایسا ہے کہ ایک کا مہلے چاپنا 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 یہاں مانا بدل یہاں دیکھا ہے کہ مستو ویڈیو وائرل گھالا آنے کا ہی کامپورتے آگن فقط امراندن دل نا ہی یہاں ساتھی آمی ویوان مینشن وی آر سٹاندنگ ویڈ ڈس ہارٹنگ ہارٹ یہ اس طرح کا ایک ایبینٹ ہے جو سماج کو شرم سار کرنے والا ہے خون کے آسور رولانے والا ایک ایسا ایونٹ ہے منیپور کا خاص طور پر جو ایونٹ ہے ہم نے کمیشنر رسپیکٹیڈ عونرابل کمیشنر کو یہ سبمیٹ کی اپنا ممیورینڈم کے ایمیجیئٹ ایکشن ہونا چاہیے خاص طور پر جو اٹھتر دن گزر گیا اور آج دیکھ رہے ہیں ہم کے ایکشن بلکل نہیں ہے اور لوگوں کی بلکل ہمت یہ بہت زیادہ اونچی ہے میں کچھ ایڈمنیسٹریشن سے تو ہمارے سوال ہے لیکن سماج کے طور پر ہر شخصے جو دن رات ہر چیز کو دیکھ رہا ہے ان سے یہ سوال ہے کہ ہم کس طرف ہمارا سماج کس اور بڑھتا جا رہا ہے اس شرم سار کرنے والی گھٹنا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سماج یا کوئی تفتہ ورگ اوچی ذاتی کا ہو یا کوئی ایسے دھرم کا یا ایسے ورگ کا جو انفلینشن ہو تو اس کے لیے ہم بہت جلدی آواز اٹھاتے ہیں لیکن کوئی ایسا ورگ ہو اگر سماج کا جو غیر پربھاوشالی ہو جس کے کوئی جاتی ہے دھرم یا کوئی ایسے سمودھائی ہو جس کے لیے آواز نہیں ہے اس کی تو ہم چپ ہو جاتے ہیں بلکل ہم کو سامپ سونگ جاتا ہے تو ہمارا یہ جو موت کلچر کا جو ایک سسٹم چل پڑا ہے ہماری ایڈمنیسٹریشن ہے پورا سماج ہے اس کے اوپر ہم کو گوھر کرنا ہے کہ کونسی چیزیں ہیں کونسی سامپردائق ہوتے ہیں فیک نیوز ہیں یا چیزیں ہیں جس جو ہم کو بلکل اپنے بل میں دبا دے رہی ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں اور پاس طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ایمیجیٹ ایکشن ہو منیپور کی جو بہنیں ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں ہماری مائے اور بہنیں اور ہم سب کو مل کر اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں